اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وصیب فو ٹی وی ناظرین جانے والے تو چلے جاتے ہیں مگر پیچھے دنیا میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ جاتے ہیں اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوتا یہ ستارہ بہارت بھوپال کی سرزمین سے تو چلا گیا مگر بھوپال کو یتیم کر گیا بھارت کے مروح حالے میں دین مولانا عبدالعزا خان قاسمی صاحب گزشتہ شب دس بج کر پنٹالیس منٹ پر خالے کے حقیقی سے جا ملے آپ طویل عرصے سے بسترح علالت پر موجود تھے حضرت مولانا عبدالعزا خان قاسمی نیب صدر آل انڈیا جمیعت علماء ہند کے علاوہ مدیہ پردیش کے مفتی آزم بھی تھے انہوں نے انیس سو چون میں بھوپال میں جامعہ اسلامیہ عربی کی بنیاد رکھی تھی جس کی بہارت میں دو سو سے زید شاخے ہیں مولانا عبدالعزا خان قاسمی کی ہندوستان سمیں دنیا بھر میں لاکھوں شگرد ہیں آج دوپیر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کو بھوپال میں پالی وال اسپتال کیاب میں موجود قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا مفتی عبدالعزا قاسمی صاحب انیس سو بتیس میں بھوپال شہر سے سو کلومیٹر دول کٹ والا گاؤں تحصیل شجالپور زلہ شاجہ پور میں پیدا ہوئے تھے تمام زندگی سماج کو روشنی بکشی اس فانی جہان میں آپ کے لاکھوں شگرد موجود ہیں آپ نے اپنی زندگی میں صدا زمانے کو اسلام کی روشنی سے منور فرمایا اور لوگوں کو جہالت کے دور سے بہر لائے آپ عظیم رہبر تھے آپ عظیم لیڈر تھے ناظرین پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مفتی مولانا عبدالعزا قاسمی صاحب قرب بحیست میں نمائی مقام رصیف فرمائے اور ان کی لاحد تا قیامت منور رہے سبھی نے کومیٹس میں لکھنا ہے آوین جزاک اللہ